سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سامنے آگئے ہیں سینٹر فیصل جوے طریقہ انصاف کے رانما ہمیں جوائن کر چکے ان سے اس بارے میں بات بھی کریں گے سینٹر صاحب ایک تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ الگ سے سامنے آیا اور جو غداری کے مقدمات درج ہوئے میاں نواز شریف اور دیگر لوگوں پر آج وہ تھانہ پہنچ گئے لاہور کے اور وہاں پر کافی نعرے بازی بھی ہوئی اور کہا کہ جی اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے وہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں جو مرضی کر لیں ہم تو جلسے ج جلوس تو ضرور کریں موسٹ ویلکم اور آہ ویسے بھی جمہوریت میں حق ہوتا ہے پر آمن احتجاج کرنے کا وہ تو پرابلم کوئی بھی نہیں لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اب آپ یہ سنیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا سیاسی انتقام کی یہ باتیں کرتے ہیں سیاسی انتقام کیا ہوتا ہے اس کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے عمران خان صاحب یہ کھڑل صاحب بیٹھے ہیں نا یہ بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے اور اسامہ آپ نے بھی قریب سے دیکھا ہے کہ پینما پوری دنیا کے انکشاف ہوا تھا جس پہ آپ کے خاص طور پہ آپ کے چینل نے بہت زیادہ پر دس ریسرچ اورینٹیٹ پروگرامز کیے تھے پوری دنیا کے انکشاف ہوا ان کی پروپٹیز نکل آئیں عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی انہوں نے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا عمران خان پہ کیس کر دیا جو کوئی پبلک آفیس ہولڈی نہیں کرتے تھے وہ کیس چلا ایک ایک پائی کا حساب دیا علال کی کمائی جو بائر کی اور پاکستان پیسے لے کر گیا ہے چالیس سال پرانہ ریکارڈ دیا ساٹھ سے زیادہ دستویزات دی وہ تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس میں انہوں نے ہمارے دھرنے کے اوپر شیلنگ کی فائرنگ کی لوگوں کو گرفتار کیا ہمارے ہمارے خلاف پرچے کٹوائے عمران خان صاحب کے اوپر تہشت کردی کے مقدمات کر دیئے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بھی ہم نے ایک اف آئی آر سیاسی انتقام میں ایک اف آئ پوری تاریخ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی چھتری کے نیچے یہ اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ان کو علاو کر دیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں یا اداروں کے خلاف سرعام اس طرح سے گفتگو انہوں نے جو شروع کر دی ہے اداروں کو جو ہٹ کر رہے ہیں یہ ہماری پاکستان افواج کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو جو دنیا کی ٹاپ کی ہماری آئی ایس آئی ہے دنیا کی ٹاپ کی ہماری آرمی ہے اس کے اوپر ریاست کی اوپر حملہ کرنا یہ کس کا بیانی ہے یہ صرف ہندوستان کا بیانی ہے جس کی کسی صورت کا تھن اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن فیصل آپ یہ تو پھر ایک معاملہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے پھر بغاوز کا مقدمہ جو ہے اس کے بھی خلاف ہیں کہ یہ بھی درج نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ عجیب سی بات نہیں پھر کیا ہونا چاہیے کیونکہ جو عدالت میں کیسز چالیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی تو تعمیل ہی نہیں ہو پا رہی وہاں پر اب یہ سامنے ہے کہ جو ہائی کمیشن کی طرف سے افسر گیا اس سے انہوں نے وارنٹ کی تعمیل سے انکار کر دیا اور وہ بھی نواز شیف صاحب کے بیٹے کے سیکٹری نے دیکھئے اگر آپ اس کا بطن دیکھیں جو پولیس نے جو پریس ریلیز بھی دی تھی اور اس میں نے بتایا تھا کہ اشتیال انگیز تقاریر اور باقی چیزوں کی اوپر وہ تو کسی صورت علاو نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور کسی قسم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آ کے اس قسم کی تقاریر کریں اپنے اداروں کے حوالے سے ان پر حملہ کریں اداروں پر اور یہ ان کا پرانا وطیرہ رہا ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے یہ اسی طرح سے کرتے ہیں لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس کو نام کتہن یہ نہیں دے سکتے یہ پبلک کو پتا ہونا چاہیے اچھا فیصل بھائی نواز صریف صاحب کی حالیہ دنوں کے اندر ملاقاتیں لندن میں ہوئی ہیں کچھ سفارتکاروں سے کچھ انڈرکور جو ایجینٹس ہیں کچھ کا تعلق انڈیا سے ہے اور بھی مختلف ملکوں سے ہے اور اسی طرح مریم صاحبہ کی بھی لاہور کے اندر ایک انڈین جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے کوکر پیلس میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو آپ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں وزیراعظم کے بڑے قریبی ساتھیوں میں آپ شامل ہیں تو اس طرح کی ریپورٹس آپ کے پاس حکومت کے پاس بھی موجود ہیں کہ اس طرح کی یہ جو کونسپریسیز چل رہی ہیں اور نواز صریف صاحب کی ملاقاتیں وہاں پہ یہاں پہ مریم صاحبہ کی ملاقاتیں دیکھئے میرے پاس تو کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو ریلیونٹ لوگ ہیں گورنمنٹ کے اندر ان سے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کیونکہ پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے کے نہیں لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کیونکہ یہ عدالتوں میں تو صفائی دے نہیں سکتے انہوں نے پتانگ اڑانے کے جرم میں تو ان کو نہیں گرفتار کیا تھا یا جیل میں گئے تھے یہ تو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے چوری کے اوپر گئے تھے اب اس سارے کو چھپانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ غیر ملکوں کے ساتھ مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ساری فوکس ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس پہ یہ ساری کیوں ہی آپشن آزما سکتے ہیں تو اس میں ایک حرد صاحب اگر آپ تک اطلاعات ہیں یا باقی حکومت تک ہیں تو یقینی طور پر اس قسم کی بیک چینل یہ چیزیں کچھ کرنے کی یا کوئی نہ کوئی سہارا لینے کی یا کوئی نہ کوئی چیزیں کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ اب ناکام ہی ہوگی کیونکہ ان کا سیدھا سیدھا یہ کنوکٹڈ ہیں مجرم ہیں عدالت سے ڈیکلیئرڈ ہیں اور یہ بس وہ جس طرح ایک مریض نکلے جی میں تھانے سے باہر جا رہا ہوں دعای لینے کے لیے اور وہ شادیاں بھی اٹینڈ کریں تقریریں بھی کریں اس طرح تو نہیں ہو سکتا جو عام آدمی کے لیے قانون ہے انہی کے لیے اور اسی انہی کو شہزاد اکبر صاحب و فروغ نصیم صاحب جو ہیں وہ پوری قانونی چارہ جو ہی کرکے ان کو واپس لائیں گے سردر صاحب فیصل بھائی اب جس طرح خان صاحب نے نعرہ لگایا اور یہ خوش قسمتی پاکستان کیا کہ ایمان در کم از کم پاکستان کو یہ حکمران پتہ نہیں کیس طرح آ گیا ورنہ یہ تو نہیں آنے دے رہی تھی انہوں نے تو باپس میں ایک اس طرح سسٹم بنا دیا تھا کہ وہ بندہ تیسرے کا تیسری قوت کا آنے بہت مشکل ہو گیا تھا اس طرح سے انہوں نے نظام بنا دیا تھا پورا اب خان صاحب کا جو وعدہ تھا یا لوگوں کو جو امید تھی کہ ان سے اربوں روپے لوٹا ہوا مال بھی واپس لائیں گے اور ان کو جیلوں کے اندر بجوائیں گے اداروں کو انڈیپیننٹ کریں گے اور آج وہ جیلوں کے اندر تو سارے گئے چلیں ٹھیک ہے بیلوں پہ ہیں کچھ جو بھی ہے لیکن کوئی طاقتور جتنے بھی لوگ تھے مافیات کے ایک دفعہ جیل جاترہ انہوں نے ضرور کی ہے کیسز کے اندر وہ انوال ہیں ایکوٹ نہیں ابھی ہوئے کیا ان سے اربوں روپے واپس آنے کی کوئی امید رکھیں ہم مزید آنے والے تین سالوں میں بھی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ لوٹی دولت جو پاکستان واپس آنی ہے اب اس کے لئے آپ کو پتہ ہے خرال صاحب کے بہت سے ملکوں کے ساتھ کیونکہ یہ تو سیف ہیونز ہے نا مختلف ملک ہے یہاں سے غریب ملکوں سے پیسہ چوری کر کے یہ ادھر اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں سیف ہیونز ہیں سویس اکاؤنٹس اور وہ ساری چیزیں فورن اکاؤنٹس جو بناتے ہی اس لئے ہیں کہ وہاں پہ رکھتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو لیگل کچھ میوچل اسسپنس اگریمنٹس ملکوں کے ساتھ کرنے ہیں اس پہ تیزی سے کام ہوئے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ساری چیز جو فیٹف کی لیجسلیشن تھی انٹی منی لانڈرنگ یہ ساری چیزیں پہلے ہوئی بھی نہیں ہوئی تھی یہ بھی عمران خان صاحب نے آکے کی کہ غریبوں کا پیسہ چوری نہ ہو باہر ملک ٹرانسفر نہ ہو اللیگلی جو لوگ چوری کر کے باہر پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں عمران ماضی میں سارے یہ کرتے رہے آئے حکومت کی پیسہ بنایا اور باہر عربوں کی پروپٹیز بنا دی وہ ایک عمران خان ہی ہے جنہوں نے باہر اپنا جو فلیٹ تھا کریفیڈ کے زمانے کا وہ بیج کے تو سارا کا سب اکستان آگے لے آئے تو عمران خان کا جینا مرنا یہاں پہ ہے ان سب نے باہر پروپٹیز رکھی ہوئی ہیں اب باہر جب رکھ دیتے ہیں تو اس کو واپس لانا آسان بات نہیں ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن بارحال اس پہ کام ہو رہا ہے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیز بولی ہے کہ یہ حکومت جانا یا ان کی بلیک ملیں گے تو بڑی چھوٹی چیز ہے وہ کہتے ہیں میری جان بھی جاتی ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن پیسل صاحب یہ بڑے گھاک لوگ ہیں سابق مزرع آزم ان میں ہیں اتنے بڑی پولٹیشن جماتے ہیں اب وہ کہتے ہیں عمران خان ہمیں برداشت نہیں ہے اب یہ پی ڈی ایم کا ہوگا کہ آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے آج تو فضل ایمان صاحب مریم صاحبہ سے ملے بھی ہیں ابھی بھی اندر ان کے لڑائی چل رہی ہے کہ جی فضل ایمان کو کیوں لگا دیا روٹیشن ہونی چاہیے سربراہی باری باری سب کو ملنی چاہیے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی یہ لڑائی ہے لیکن آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے بس ویٹن سی یہ جو کرتے ہیں کرنے دن کو نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں کانونی طریقے سے اور پرامن طریقے سے جلوس جلسے کرنا انہوں نے پہلے بھی تو پورا زور لگایا تھا اور لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے لوگ ان سے دور نکل گئے ہیں مولانا فضل ایمان کے لوگ ضرور ان کے فالورز جو ہے مدارس وغیرہ کے لڑکے وہ ضرور نکلے تھے لیکن ان کے ساتھ تو کوئی نہیں نکلا تھا پھر یہ کوشش کرنے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ اگر انہیں کنٹینر چاہیے تو کنٹینر دینے کو بھی ہم تیار ہیں بندے کہتے ہیں بندے پیش جاتے ہیں بندے ہی نہیں ہوتے ان کے لیکن ہمیں ان کی اس تحریک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس تحریک کی یا اس پوری چھتری کے نیچے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریاستی اداروں کے حوالے سے یا مشتہل انگیز جو تقریر ہوتی ہیں وہ کریں وہ اجازت دیتے ہیں قانونی جو بھی چیز کرنی ہے ضرور کریں جی آیا نو لیکن اگر کوئی غیر قانونی یہ چیز کریں گے تو ظاہر ہے پھر قانون حرکت میں آئے گا سینٹر صاحب یہ معاملہ ابھی دسمبر تک چلا گیا جلسوں کا ریلیوں کا پھر یہ لانگ مارچ ہے جنوری میں آپ کو بڑا تجربہ ہے اس چیز کا دھرنے کا یہ جنوری میں بڑی سردی ہوتی ہے اسلام آباد میں تو یہ لوگ ٹھیک ہے فضل الرحمن صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ پہلے بھی دھرنے میں آئے بڑی دیر بیٹھے رہے آپ نے ان کو پوری طرح فسٹریٹ بھی کیا جو چیزیں چاہئے میڈیکل ہو پانی کا مسئلہ دیگر تو پھر بھی جنوری بڑا ٹف نہیں ہوگا اس طرح لانگ مارچ بہت ٹف ہوگا کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جب نویمبر دسمبر پہنچا دھرنہ ہمارا تو کافی بہت شدید سردی تھی اور لیکن ان کے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیٹر میں بیٹھنا ہے یا کس طرح کرنا ہے تو ہیٹر بغیرہ کا بندوبست کریں پبلک تو خیرانی نہیں ہے تو اپنا یہ کنٹینر کے اوپر سلفیاں سلفیاں لیں گے وہاں ہی پہ بندوبست کر دیں ورنہ ان کو سججسٹ کریں گے کہ ذرا موسم آگے چلے میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس کو کر دیں نا دوہزار تئیس کے الیکشن کے بات کر دیں جب کہیں گے دوبارہ کہیں گے دادلی ہوئے تو اس وقت کر دیں زیادہ بہتر ہے اور ابھی تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا ملایا ہوا مطلوبہ جو نمبر ہے اس سے جواب میسر نہیں تین سال بعد کوشش کریں اچھا فیصل بھائی یہ سارے دھرنوں کا مقصد یہ جو سارے لانگ مارچ اور یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ مارچ کے الیکشن سے ڈر رہے ہیں جو سینڈ کار ہے کہ چونکہ اس سے میں تو اکثریت ہوگی تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایڈوینچر ہو جائے ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ان کو کسی طرح سے وہ مل جائے ناب آرڈیننس میں جو ان کی مرضی کی ترامیم ہیں وہ آ جائے ہیں این آر او بیسیکلی وہ این آر او ہے اس میں یہ ہے کہ چودری شگر میل الازیزیہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سرے محل یہ سارے نائنٹی نائن سے پہلے کی جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور ماضی میں ایک این آر او ہو چکا ہے جس میں سارے کیسز ختم کر دیے تھے ان کو چاہیے کہ پیچھا سب مٹا دو مٹا دو مٹا دو وہ مٹا دو ایک تو ان کو وہ چاہیے ستیفے سے زیادہ ستیفے والی تو چیز ایک ویسے ہی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اصل میں یہ چاہتے ہی ہیں کہ اگر عمران خان ان کی بات مان لیں تو یہ سب کو چھوڑ دیں گے یہ تحریک بھی نہیں چلائیں گے کچھ دوسرا ان کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو کیونکہ سینٹ میں ہماری اگر مجورٹی ہو جاتی ہے جو کہ ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ الیکشن مارچ میں جب ہوگا تو ہماری مجورٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ان کی یہ جو پارلمنٹ کے اندر بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ بل پاس نہیں کرنے یہ چیزیں نہیں کرنی تو وہ بھی ان کے پاس ٹول نہیں رہے گا تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ڈیسپریٹ ہیں پہلے انہوں نے تاک لگائی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے ان کو ہم بلیک میل کریں گورنمنٹ کو اور یہ یہ ایکانومی بیٹھ جائے گی جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے تو ہم ان کو بلیک میل کر لیں گے وہ ایکانومی اللہ کا فضل ہے کہ وہ پاکستان کی سٹیبل ہوگی پھر انہوں نے سمجھا کہ کرونا میں شاید برے علاہت ہو جائیں تو ہم ادھر ان کو تھرو آؤٹ کرونا انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کی ہے اور عمران خان کو پورا بلا کہا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ کریں جو موڈی کر رہا ہے موڈی بڑا ٹھیک کر رہا ہے یہ غلط کر رہے ہیں خیر اللہ کا کرم ہوئے اللہ کا بچ میں عمران خان صاحب نہیں اللہ تعالی نے کرم کیا پاکستان پہ اور عمران خان صاحب کی نیت ٹھیک تھی لوگوں کی انہوں نے مدد کی غریب لوگوں کا خیال رکھا لوگوں کی دعائیں لگیں پھر انہوں نے کرونا کے بعد فیٹ ایف کی اوپر جو ہے بلیک میلنگ کی کوشش کی اور پھر یہ کرونا کے بعد یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ چلو کرونا سے چاہت بات جائیں لیکن اکانومی پوری دنیا کی ڈوبی ہے پاکستان کی بھی پاکستان کی اکانومی تیزی سے ریکاور کر رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی چیز رہ نہیں گئی یہ دیسپریٹ ہیں کہ کوئی موقع ملے گورنمنٹ کو اٹھانے کا اب اس لیے پی ڈی ایم شی ڈی ایم بنا کے یہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن اس پہ بھی یہ انشاءاللہ ناکامی ہوں گے لیکن فیصل بھائی جو مہنگائی کا جو جن ہے جس طرقے سے چینی ڈبل قیمت سے اوپر چلی گئی کمیشن بھی بنایا آٹا جو ہے آپ کو پتا ہے ستر اسی روپے کلو بک رہا ہے پیٹرل جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا گیس جو ہے وہ مہنگی ہو گی بجلی مہنگی ہو گی تو یہ سارا ایک کرائیسز جو پیدا ہوا ہے جو عام آدمی ہے وہ تو پیس رہا ہے وہ پریشان ہے اس کا یہ کب تک ہی اوپر کام اس پہ کابو پا لیں گے اور جو وہی مافیا ہے کیا چینی چوروں آٹا چوروں جو ان کے خلاف بھی آپ کو ہم امید رکھے ہیں کہ کاروائی ہوگی گرفتار ہوں گے ان سے ارمو روپے کا جو نقصان ہوا ہے جو عوام کی جیبیں کٹی ہیں اس وہ پیسے کہ آپ واپس آئیں گے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے اور اس کا حکومت کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے عام آدمی کے مسئلے ہیں بالکل احساس ہے پورا وقت عمران خان صاحب اسی پہ اور عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو مافیا کے اگنسٹ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا عمران خان نے یہ حل نکال کے چھوڑنا ہے دو سال صرف ہمیں ہوئے عمران خان صاحب کو یہ تیس سال کا نظام بجلی کے ایسے انہوں نے معاہدے کر دیئے بجلی مہنگی سب معاہدے اتنے مہنگے معاہدے ہر چیز میں انہوں نے کیک پیکس کی یہ پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوا تھا عمران خان صاحب دن رات مہنت کر رہے ہیں مہنگائی کے یہ جو جنرس پہ بہت پہ کابو پانا ہے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دیتا لیکن عمران خان صاحب نے پورا سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ آگے سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مہنگائی کم ہوگی لیکن کوئی تاریخ نہیں دے سکتا ہے اس پر بھرپور کام ہو رہا ہے لیکن ایک بات میں بتا ہوں ایک لیڈر جس نے نہ اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے نہ اپنا کوئی بزنس کرنا ہے نہ انہوں نے کوئی ان کو ان کا جینا مرنا پاکستان میں سب کچھ پاکستان کیلئے کر رہے ہیں وہ غلط کبھی بھی نہیں جائیں گے وہ حل نکال کے دیں گے اور وہ اس مہنگائی کو ختم کر کے دیں گے ان کا پورا فوکس ہی غریب آدمی پہ ہے یہ سیاسی جو یہ دکانوں والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی اس ملک سے کاروبار کر رہے تھے یہاں پہ اور باہر اپنا پیسے منتقل کر رہے تھے ان کا دور ختم ہو گیا ہے یہ دو سال بقابلہ تیس سال ہمیں صرف یہ سوچنا ہے اور یقین کرے آئے دن اوورال ایکنومک فگرز بہتر ہو رہے ہیں لیکن عام آدمی پہ اثر ابھی تک نہیں گیا عام آدمی کے حالات اب آگے سے بہتر ہونا شروع ہوں گے کیونکہ جب آپ ریفارمز لاتے ہیں ایک ٹائم لگتا ہے لیکن انشاءاللہ آگے سے بہتر ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے تین سال دیکھیں خیبر پختونخواہ میں شروع میں یہی لوگ کہتے رہے نا اوپوزیشن والے جو آج ہیں کہ جی کدھر ہے نیا خیبر پختونخواہ تین سال ساڑھے تین سال گوڈ گورنس کی یہ مثال کہ جب الیکشن ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈبل ووٹ لے کے گورنمنٹ آتی ہے کے پی میں ریپیٹ ہوتی ہے پہلے کبھی ریپیٹ بھی نہیں ہوئی ایک پارٹی کی وہاں پہ کارکردگی پہ ووٹ دیتے ہیں تو ادھر بھی یہی ہوگا انشاءاللہ جی بہتری آئے گی بہت حالات بہتر ہوں گے عام آدمی کے مسئلے عام آدمی کا ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ خرچے زیادہ ہیں عامدنی کم ہے دسترس سے چیز باہر ہے اس چیز کے عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں بہت بہت چکی ہے سینٹر فیصل جعوید صاحب آپ نے میں وقت دیا بہت امپورٹن آپ کی میٹنگ تھی اس میں سے آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو تنگ کرتا رہیں گے امید ہے آپ ہمیں وزید وقت دیں گے عصد خرل صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں لگ رائے عصد صاحب کی باتوں سے بھی کہ حکومت اس طرح پریشان نہیں ہے جس طرح پوٹرے کیا جا رہا ہے ایسے کوئی کہ جیسے کہیں سے ملک کے اندر سے یا ملک کے باہر سے کہیں کوئی انشارے ہیں کیونکہ اس کے بغیر میاں صاحب میاں نواز شیف صاحب آپ نے کبھی کوئی تحریکہ اعلان کیا ہی نہیں نہ کبھی بے نظیر کی حکومت گرانے کے حوالے سے بات ہو یا مشرف صاحب کا دور ہو بکلا تحریکہ معاملہ ہو ریسٹوریشن کا افتخار چودری کا وہ سب تو اس دفعہ اب یہ ابھی ملاقات بھی ہوگی ہے حضرت احمان صاحب کی اور مریم صاحبہ کی اس سے کچھ نکلنا ہے یا یہ بس جس طرح جا کے اب تھانے کے باہر جا کے نعرے لگائے کہ جی ہمیں گرفتار کرو یہ سب یہ آپ کو لگتا ہے کہ جانا یہ شبدہ بازی ہے یا یہ ان کے پاس کوئی اندر کوئی اشورنس ہے کہ کچھ ہو جانا دیکھیں اسامہ صاحب دو تین ایونٹ دیکھ لیں اس گورنمنٹ کو جب سے یہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھ لیں مختلف لوگوں کی تقریر نکال لیں ان کی سٹیٹمنٹس نکال لیں رانہ سناولہ ہوں خاجہ آصف ہوں شاہد کا کان عباسی ہوں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں مریم صاحب ہوں وہ چند ماہ بعد انہوں نے کہنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ حکومت تو گئی کہ گئی یہ آج کی مہمان ہے کل کی مہمان ہے اور جس طرح سے شروع ہو گیا بیوروکریسی کو انہوں نے یہ امپریشن شروع کیا کہ جناب دیکھیں یہ تو چلے جائیں گے ہم پھر واپس آ جائیں گے شروع میں بیوروکریسی نے بھی ٹف ٹائم دیا گورنمنٹ کو کیونکہ ان کی وفاداریاں کئی دہائیوں پر مشتمل تھی شریف خاندان کے ساتھ اس طرح زرداری جو فیملی ہے ان کے ساتھ اب معاملہ کیا ہوا کہ جب مولانا صاحب پہلے انہوں نے عزمان کے دیکھا سینڈ کے چیرمن کے حوالے سے انہوں نے تحریک لائے وہاں پہ نکامی کا مو دیکھنا پڑا پھر انہوں نے کہا جو مردی ہو جائے جناب ہم بجٹ پیش نہیں پاس نہیں ہونے دیں گے وہ پاس ہو گیا پھر مولانا صاحب دھرنا لے کے آ گیا اور انہوں نے کہا مجھے تو بڑے واضح اشارے ملے ہیں اور اس کے حوالے سے جناب ایک پوری انہوں نے ایک ہسٹی شروع کر دی اور لوگوں کو جناب انہوں نے مبارک بادے وصول کرنی شروع کر دی دینی شروع کر دی نور لیگ پیپل پارٹی کو کہ جناب میں ان کا استیفہ لے کے جاؤں گا حکومت ختم ہوئی کی ہوئی مولانا صاحب جس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے تھے اس کے باوجود بھی اتنے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود بھی نہ پیپل پارٹی کی کیارت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھی نہ نور لیگ کی کیارت بعد میں وہ کالری گائید ہو گیا وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بس کا کہاں سے آئی ایشورن پارٹی کیوں نہیں آ رہی اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے دمکی دی کہ جناب ہم ان کے خلاف لائیں گے تاری کہاں تاری چلی گئی پھر اس کے بعد ابھی فارٹیف کے حوالے سے دیکھ لیں انہوں نے پورا تماشا کر کے دیکھ لیا ہر معاملہ جو ہے وہاں پہ ان کو موں کی کھانی پڑی فارٹیف کے اندر مسئلہ کیا تھا منی لانڈرنگ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے مسئلہ اس میں پاکستان کی ایک طرف سالمیت کا ہے پاکستان کی مطلب ایک پاس بل نہ کرتے اس بل پاس ہونے کی وجہ سے ہم گری سے وائٹ میں آ جائیں گے گری سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ اس پہ آگے پھڑا ڈال دی اور گیو انٹ ایک کیا تھا عوام کا مسئلہ نہیں تھا کہ جناب یہ 38 جو شک ہے نیب کی یہ گریٹر این نر ہو چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ شک ہے نکل جائے شک ہوں کیا تھی کہ جناب منی لانڈری کی کی کیسز کو نیب ٹچ نہیں کرے گا جو پانچ سال سے پچھلے یعنی سارے شریف فیملی کے اور زرداری اینڈ کامپنی کے وہ سارے کیسز جو ہیں وہ نیب اس کو پیچھے نہیں جائے گا وہ ختم ہو جائیں گے پبلک آفیس ہولڈر کو جب تک کرپشن کا پیسہ آپس میں لنک نہیں ہوگا وہ پھر وہ بڑے لمبے چوڑے اس میں شکیں تھی یعنی وہ انکواری ان کو گریفتار نہیں کیا جاکتا انکواری نیب نہیں کر سکتا ان کو پکڑنے کے لیے وہ یعنی آپس میں چور چور بھائی بھائی جو اچھا کھرل صاحب یہ جو آپ یہ بغاوت والا معاملہ چل رہا ہے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا عمران خان صاحب کا کوئی سینئر لڈی شپ کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں کیونکہ جس نے کروایا وہ اب غائب ہے جس مدعی ہے وہ غائب نہیں نہیں ہے پہلے دن جب یہ بات ہوئی آپ نے اس ٹوپک میں ڈسکس کیا تھا آپ نے پہلے دن پہلا جملہ یہ تھا آپ کا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ لوجیکل لینڈر تک نہیں پہنچے گا اس طرح کے مقدمات درد کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر آپ درد کرتے ہیں نون لیگ نے تو اس کو پر سٹینڈ لیڈر گئے وہ کہتا ہے ابھی خارج کرو یا پھر ہمیں گرفتار کرو دیکھیں میں پتا ہے اس کی بجا کیا ہے جب نون لیگ کو یہ پتا چل گیا کہ گورنمنٹ اس چیز کو ڈیس آن کر لی ہے جب نون لیگ کو یہ یقین ہو گیا بہتر گھنٹے سوئے رہے جب نون لیگ کو یہ پتا ہو گیا کہ وزیراعظم نے اس پہ برمی کا اظہار کیا ہے جب نون لیگ کو یہ پتا چلا کہ جو وزیراعظم کو یہ پتا چلا کہ مقدمہ درج کرانے والے مدعی سے نون لیگ کو جب یہ پتا چلا کہ گورنر صاحب بھی ڈیس آن کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ گورنمنٹ اس معاملے میں مقدمے میں کاروئی آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی اس کے بعد انہوں نے ایک تماشا چلایا مجھے یہ بتائیں بریک ہو جائے گی مجھے بتائیں کہ یہ لڑائی جو پڑھ رہی ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اے این پی کے سینئر لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی روٹیشن ہونی چاہیے فضل الرحمن صاحب کو آپ نے بنا دیا ہے سربراہ ہماری بارے بھی کیسے چلے گا معاملہ آگئے یہ جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے آپس میں یہ غیر متحدہ پوزیشن جو ہے اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے آپس میں لڑائی اور جو کہتے ہیں جوتیوں میں دال بڑھتی ہے پہلے آپ نے دیکھا بلاول صاحب اور فضل الرحمن صاحب کے درمیان جڑپیں ہو گئی اب اے این پی اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان جڑپیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے بیانی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ میں رکھ لیں آپ بات کہ مولانا صاحب جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی شہباز شریف صاحب مجبور کرے گے نونلی کی قیادت کو لیکن نونلی کی قیادت جو اکسریتی ہے سینئر اینما ہے وہ اس چیز کا بھی حصہ نہیں بنے گی اس بیانی کا حصہ نہیں بنے گی اور یہی وجہ اس حصہ نام بنے کے مطل سے شہباز شریف صاحب دانستہ مبینہ طور پر خود اپنی خواہش کے مطابق اپنی پلاننگ کے تحت وہ نیب کے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ نام میں بھائی کی حکومت دولی کروں نام میں اس بیانی کے ساتھ دوں تاکہ یہ بھی ایکسپوز ہوں معاملہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ اور فضل الرحمن صاحب یہ آپ دیکھتی ہیں کتنا اس میں کیونکہ نواز شریف صاحب فضل الرحمن صاحب اور مریم صاحبہ چوتھا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے آپ نے دیکھا نا خود آپ اے این پی کے کہہ دیا کہ انہوں نے بیچ میں پھڑا ڈال دیا ہے پیپلز پارٹی ہے میرا کالا ان کو پسند نہیں ہے کرتی کہ یہ ان کی سربرائی نہیں نون لی کو مذہب کارڈ پر اتراز نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کو ہے اب بریک کا وقت ہو جائے گا لیکن جو ایک تازہ خبر کہ جی اشتہارات کے اخلاجات جمع کرائیں تو اسلامت ہائی کوئر تو بڑی اس معاملے میں بڑی واسے نظر آ رہی ہے کہ یہ اشتہاری ہے اسلامت صاحب معاملہ یہ ہے کہ کوٹ رسٹینڈ کا مظہرہ کر رہی ہے کوٹ جب جج ساہبان یہ ریمارک دیتی ہے کہ وہ بندہ اس سسٹم کے اوپر ہنس رہا ہوگا وہ تزہیق اس نے پورے سسٹم کو کر کے گیا وہ مزاک اڑا رہا ہوگا وہ ٹھٹھا اڑا رہا ہوگا اب کوٹ کو یہ پتہ ہے کہ وہ گھوم پھر بھی رہے ہیں وہ ویڈیو کانفرس بھی کامیل نہیں ہو پا رہے ہیں کے بعد ساری میٹنز بھی کر رہے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک پروسس اس کے باوجود وہ جو ڈیوپ و کورس ہے سر بریک کا وقت ہوگیا وہ اپنا چلا رہے ہیں اشتہاری بھی ہوں گے بریک کے بعد میر اسلام آباد کے حوالے سے بتائیں گے کہا گیا جی اسطیفہ دے دیا ہے دیوار سے لگایا گیا لیکن وہ تو پچاس ارب روپے کی کرپشن سمجھ آ رہی ہے بریک کے بعد مسلمی قنون کی تمام اہم لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اب سب سے بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے اور اس میں شیزہ فاطمہ صاحبہ کا بھی نام ہے وہ مہارے ساتھ فون لائن پر ہیں شیزہ صاحبہ یہ جو اب مقدمہ درج ہوا یہ فرمائے گا کہ کیا اب پیپلز اس وقت نظر آ رہا ہے مسلمی قنون یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہو رہا ہے جبکہ عمران خان صاحب نے تو ناپسندی دی گیا اظہار کر دیا وہ کہتے جی ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح انتقامی کر رہا ہی نہیں کرتے پھر بھی آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ جی یہ عمران خان اس کے پیچھے نہیں ہے بندہ وہ بھاگ گیا ہے جس نے جو بدہ ہی تھا وہ مل نہیں رہا وہ غائب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گی جو ایکس ڈی جی ایف آئی ای کا آیا ہے بیان اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو خاص طور پر دفتر بلا کے کہا کہ قواجہ آسف کے خلاف آرٹیکل سکس اور غداری کا مقدمہ کریں تو اس سے ظاہر عمران خان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے پولٹیکل آپننٹس کے خلاف جو ہے وہ اداروں کو پریشرائز کرتے رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل آپننٹس کے خلاف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف غداری کے مقدمے چلائیں پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ اگر آپ سیاست میں جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ لوگوں کو غداری جو ہے اس وہ مقدمے آپ اپنے سیاسی مخالفین کے چلانا چلو کریں تو ایک ایک تو یہ پس منظر ہے اس بات کا اور ان کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اچھا اس پر شہزاد اکبر صاحب نے ابھی تھوڑی پہلے کہا ہے کہ جی ان کو ازاد کشمیر کا آئی جی لگایا گیا اور یہ مسلم لیگنون کے لیے میاں نواز ویپ کے لیے بڑے فائدے کے کام یہ کرتے رہے یہ میمن صاحب پر ابھی شہزاد اکبر نے الزام لگایا یہ نیوز چل رہی ہے لیکھیں الزام نہ لگائیں حکومتیں الزام نہیں لگاتی دیفیمیشن کا کیس کریں کاروائی کریں جیل میں ڈال دیں اگر جھوٹ بول رہے ہیں دیفیمیشن کیس کریں میدان میں یہ حکومتیں یہ پروپاگینڈا پر حکومت چلتی ہے شہزاد اکبر صاحب کا دوکام ہی ہے آتے ہیں پروپاگینڈا کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں جس جن ہی حکومت گئی وہ ملک سے بھی چلے جائیں گے تو یہ انیلیکٹیڈ اس طرح کے کئی امپورٹیڈ لوگ آئے کئی ملک چھوڑ کے چلے گئے ملک کی جو ساخت ہے یہاں تک اس غداری کی ایف آئی آر کا تعلق ہے جس شخص نے یہ ایف آئی آر کٹائی ہے وہ شخص خود جو ہے اسی تھانے میں قتل کے مقدمے میں اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمے میں ایک ملزم ہے اسی تھانے میں اس کی خلاف ایف آئی آر ہے ایک شریف آدمی اگر اپنی ڈکیٹی کی بھی ایف آئی آر کٹانے جاتا ہے نا تو وہ بھی آج جو ہے پنجاب میں نہیں کٹ لے ایک عورت اپنے خلاف ایف آئی آر کٹانے جاتی ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی لیکن ایک قتل کے ملزم کی اسی تھانے میں ایف آئی آر ایک منتخب ازاد کشمیر کے وزیر آزم دو سابقہ پاکستان کے وزیر آزم وزرائے آزم دو سابقہ وزرائے دفاع دو سابقہ وزرائے داخلہ ایک گورنر مطلب ان سب کے خلاف آپ ایک غدائی کا مقدمہ کرتے ہیں جو موصوف ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ یو سی کا الیکشن لڑ چکے ہیں گورنر ہاؤسمن کی تصویریں ہیں تو یہ حکومت ہے موجودہ حکومت یہ سیاسی طور پہ اس قدر ہار چکی ہے جو اس وقت مہشت کا حال ہے اس وقت مہنگائی کا حال ہے گندم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگی اس وقت پاکستان میں مل رہی ہے جو اشارہ کردو نوش کے پراترزار ہے وہ غریب آدمی کے لئے پندرہ فیصد ہے تنخواہ غریب آدمی کی بڑی نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کے پاس نوکلیاں جو ہیں وہ دو ساتھ میں گواہ بیٹھے ہیں تو جب وہ موشی طور پہ اس طرح کی پاکستان پہ انفورچنیٹلی پستی آئی ہے اور سیاسی طور پہ بھی اور ایک مورل کولیپس انسٹیٹوشنل کولیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ چھوٹے اور یہ احتجاج آپ لوگ کریں یہ کسی مہنگائی کے خلاف ہے الیکشن صحیح نہیں ہے اس کے خلاف ہے حکومت کے خلاف ہے کیا ہے یا سارا کچھ ہی آپ لے کر چلے گے دیکھیں جو پی ڈی ایم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو ایک تو یہ سیاسی انتقام جو چل رہا ہے احتساب کے نام پہ اس ملک کے اندر ایک تو وہ چیز ہے اور آپ ریفرنس کر دائر کرتے ہیں آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں کوٹ سے اس وقت نیب کے اوپر جو ہے اس کا مطلب ہے نیب پر جو آپ کے تحفظات ہیں جو ایمینڈمنٹس جس طرح ہو رہا تھا ایک دور میں یہ بات آئی تھی کہ جناب اس پر فروغ نسیم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور اس طرح پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ اس پر دیکھ رہی ہے تو اگر وہ نیب میں اس طرح کی ترمیم ہو جائیں سب کی مشاورت سے تو پھر یعنی پھر وہ ہوگا کہ یہ انتقام نہیں ہے پھر آپ مطمئن ہو جائیں گا اور یہ معاملہ پھر کچھ سنے سکتا ہے جو تو ترمیم کی جہاں تک بات ہے یہ حکومت ہمارے پاس آئی تھی ڈیسمبر میں ایک ترمیم نیب کی لے گی اس کے اوپر مزید آگے بات چلی تھی یہ انہوں نے اس کے بعد جو پروپاگینڈا ہے کیا کہ یہ جو ان کا وہی بات ہے کہ اصلی جو ایشوز ہیں ان سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے این ارو این ارو کرتے رہتے ہیں وہ ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی طور پہ حکومت آئی تھی اور روائنٹ جیسٹرز کی کمیٹی میں آج بھی حکومت جو ہے وہ نیب میں ترامیم جو ہے وہ لائی ہے پسلی میٹنگ کے ایجنڈے پہ تھی تو حکومت خود ترامیم کر رہی ہے ہاں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اگر بہتر بنانے کے ترامیم کی ضرورت ہوگی ہم تیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن اب ہم اس حکومت پہ جو ہے وہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کرتے کیونکہ ہم پاکستان کے نیچرل انٹرس میں جب ان کے ساتھ لیجسلیشن پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ آکے ہمارے خلاف جھوٹا پروپاگینڈا کیا ہے ان میٹنگز کو لے کے اور میڈیا پہ جھوٹا پروپاگینڈا کیا ہے تو ہمارا کمپلیٹلی اس وقت ادرم اعتماد ہے حکومتی اراکین کے اوپر ٹی ڈی ایم کا جو دوسرا ایشو زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اس وقت عوام کے مسائل ہیں مہنگائی ہیں اور بے روزہ دی شیزہ یہ بتائیں کہ نیب نیازی گھٹ جوڑ کی بڑی بات ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس میں تو انہوں نے اداروں کو خوب برا بلا کہا ریاست کے اوپر ریاست کی بات کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں یعنی دباؤ ہے عدالتوں پر تو کیا اسلامباد ہائی کورٹ جو اب کہہ رہی ہے کہ جی تیس دن کے اندر اندر اشتہاری کی کارروائی شروع کر دی جائے گی نواز شریف صاحب کے خلاف کیا اس کو بھی آپ انتقامی کارروائی کہیں گی یعنی کورٹس بھی وہی اسلامباد ہائی کورٹس سے ریلیف بھی ملتا ہے لیکن اگر وہی عدالت پھر اس طرح کی بات کرتی ہے تو کیا وہ دباؤ میں ہیں دیکھیں کورٹس جو ہیں ان کا ہم احترام کرتے رہیں کٹے رہیں گے نواز شریف صاحب کورٹ کے احترام میں اپنی سابزادی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو ارسٹ ہونے واپس آیا اس کو پتا ہے کہ اس نے ائرپورٹ سے ارسٹ ہونے کورٹس کا احترام نواز شریف نے ایس پرائم منسٹر جتنا کیا ہے ملک کی تاریخ میں کسی شخص نے کورٹس کا اتنا احترام نہیں کیا لیکن اگر ارشد ملک جیسے فیصلے آئیں گے اور ارشد ملک کی جو اس کے بعد پروف آ گیا اس کو ڈسمس کر دیا گیا اگر اس قسم کی فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر اس طرح کے فیصلوں پہ تو ہم ادم احتمال کریں گے نا جی وہ تو پریشر ان کا پروف ہو گیا نا ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اکروس دو بورٹ جو ہے وہ تمام کورٹس جو ہیں وہ ہم ان کی خدا نا خواہد صاحب ابھی ہمارے ساتھ سینٹر فیصل جعوید صاحب تھے ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ سب یہ این آر او کے لیے ہو رہا ہے اور یہ سینٹر الیکشن سے پہلے پہلے آپ کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ سینٹر الیکشن نہ ہو کسی طرح سے کیونکہ اس میں پھر مجارٹی ان کو مل جائے گی پھر ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا آسانی سے لیجسلیشن کر لیا کریں گے آپ کی ضرورت ہی نہیں رہے جائے گی کسی بھی طرح کی کوئی قانونی کارروائی کرنی ہو یہ تو ان کا ایک ultimate failure رہے گا ان کی حکومت کا باقی failures میں کے assembly جو ہے وہ as an institution unfortunately ان دو سالوں میں نہیں چل سکی آپ کارروائی نکال کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس دن ہم نے کرونا کے اوپر ان کو calling attention دیا تھا اس دن calling attention انہوں نے کیا لیا کہ منسٹرز انکلیو میں پانچ فلات خالی ہیں یہ تو ان کی سیریسنیس سے public issues کے اوپر تو assembly تو ان سے بیسے ہی نہیں چل رہی اور نہ یہ آگے چلا سکیں گے اوپوزیشن کے بارے میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ rotation policy ہے نہیں ہے فضل امان صاحب مستقل ہوں گے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر یہی رہا کام ہمیں باری نہ ملی تو ہم نکل جائیں گے آج مریم صاحبہ کی فضل امان صاحب سے ملاقات بھی اس حوالے سے تھی کیا واقعی کوئی اوپوزیشن میں ابھی تک کوئی اس طرح proper چیزیں نہیں تھیں ہو سکیئے پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں دیکھیں پی ڈی ایم میرے نہیں خیاس ہے اگر کوئی چھوٹے موٹ اختلافات ہیں تو وہ بھی ریزولف ہو جائیں گے لیکن پی ڈی ایم کی جو پہلے ریبر کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہی اس کے بعد ایک ایجنگ دا تیار ہوا اس پر تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں دیٹس کی چینج نہیں ہے شیزا دوسری دفعہ دیٹس چینج نہیں ہے دیکھیں انیشلی ایک ٹینٹیٹیو پلان آیا تھا اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھے گا چیزیں لوجسٹکلی ہم دیکھیں گے پلاننگ ہوگی ہر صوبے کی ہر علاقے کی اپنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق اگر کوئی ایک آری ڈیٹ آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے میرے نہیں خیال سے کہ اس میں کچھ نہ مسئلے والی بات ہے اچھا ایک خطرہ ہے کرونا کے پھیلنے کا اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ پبلک گیدرینز نہیں ہونی چاہیے کل ڈاکٹر یاسمین داشت صاحبہ بھائی مہرساتھیوں کہتی میں تو منت ترلہ ہی کر سکتی ہوں باقی تو ان کا حق ہے جلسے جلوس کر لیں لیکن یہ مشکل نہیں ہو جائے گا جلسے جلوسوں میں ایس او پیز پر عمل درامت وہ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں شادی ہالز میں نہیں ہو پا رہا تو جلسوں میں کہاں ہوگا دیکھیں یہ کرونا یقیناً ایک سیریس اور اہم مسئلہ ہے اور اس میں تو ہمیں گاورمنٹ کی اس کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایس او پیز جو ہے یہ کیا شایہ کرتے ہیں آیا ہے لاکڈاؤن گوتا ہے نہیں ہوتا گیدرین کی اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے تو یہ مینجمنٹ جو ہے یہ ہمیں گاورمنٹ کی طرف سے ویٹ کرنا پڑے گا اور اگر اس طرح کی کوئی ہدایات نہیں آتی تو میرے خیال سے کہ فیلحال تو پبلک گیدرینز کا پلان ہے آگے اللہ تعالیٰ خیر کرے آہ اگر ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے آ رہی ہے تو کس حساب سے آ رہی ہے میرے خیال سے ایس بھی پروگریس یہ چیز سامنے آئے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نہ کسی ایک کو بھی نہ ہو لیکن اگر اس طرح سے پھیلا تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی حکومت کہے گی ہم کیا کرتے ہم روکتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمارا حق ہے بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ ہم جلسہ جلوس کر سکتے گیدرنگ کر سکتے ہیں تو کیا پھر ہم آپ سے سوال کریں گے حکومت سے کریں گے کہ کیوں یہ ہوا میرے خیال سے آگے اب ایس او پیز کیا آتے ہیں یا یہ گیدرنگز کس طرح ہوتی ہیں آگے وہی میں نے کہا ہے جس طرح یہ پلان رول آؤٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ خیر کرے نہ کرے کرونا دوبارہ پھیلے آنے آئیں گی یہ وقت آنے کی بات ہے ترجمان ابھی محمد زبیر صاحب بنے پھر اس کے علاوہ اور پانچ لوگ مزید ترجمان بنے ہیں مسلمین قنون کے کیوں ضرورت پڑی ہے عموماً دیکھا جاتا ہے حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں ترجمان مریم صاحبہ خود بڑی زبردست گفتگو کہہ رہی ہیں نواز شیف صاحب خود اب کافی لمبی تقریر کر رہے ہیں لیکن کیا بیانیاں جو ہے وہ کچھ بدلا جا رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں ہم زبیر صاحب یا دیگر ہمیں نظر آرہے ہیں مسلمین ترجمان چاہے عطا اللہ تعالی صاحب ہوں محسن راجہ صاحب ہوں مصدق ملک ہوں وہ اس طرح کی الفاظ نہیں استعمال کر رہے اداروں کے بارے میں جس طرح کہ میاں صاحب نے کیے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک سوفٹ امیج سامنے لانے کی کوشش ہے کیا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میاں نواز شریف کا بیانیاں ہوتا ہے وہی پوری پارٹی کا بیانیاں ہوتا ہے یعنی ریاست کیوں پر ریاست بنی ہوئی ہے پاکستان میں اور میرے خیال سے کہ میاں نواز شریف کی تقریر کے اندر کوئی غداری کی بات نہیں ہے اگر یہ کہنا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئینی حدود میں رہیں اگر یہ کہنا کہ تمام ادارے اور لوگ اپنے عوض کے مطابق چلیں اس میں کوئی غداری نہیں ہے نہ کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں اس میں نہیں لیکن کہا جائے شیزا کہ نہیں چل رہے ہونا چاہیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بلکل ہونا چاہیے کوئی بھی آئین سے باہر نہیں جائے لیکن وہی کہتے ہیں کہ باہر جا رہے ہیں ریاست کو پر ریاست بنائی گئی ہے الیکشن ہمیشہ چوری کیے گئے ہیں اور جو عدالتیں ہیں وہ انتقام لے رہی ہیں ان پر دباؤ ہے عدالتوں پر دباؤ سے فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ میاں صاحب کا بیانیاں یہ ہے دباؤ کی بات تو بلکل واضح ہے اگر عرشد ملک صاحب کے اس طرح کی بات ہوگی شوقت صدیقی صاحب کے اس طرح کے سپیچز آئیں گی تو دباؤ تو پروون ہے نا وہ کسی ازمشن پر تو بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں شوقت صدیقی صاحب نے ہماری ایجنسیوں پر بڑے سیریس الیگیشنز لگائے تھے اور اس پر پھر عدالتوں نے ہی کارروائی کی ان کے خلاف یعنی سپریم جیڈیشل کانسل جو ہے وہ ایک فورم ہے عدالت کا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح کیسے نہ وہ کوئی پروف لاسکے اس چیز کا اور اسی نے عرشد ملک پہ بھی کی اور عرشد ملک کو ڈسمس بھی کیا ان کے فیصلوں کا کیا ہوا یہ چیزیں ان کا فیصلہ جو ہے چلے مجھے بریک لینی ہے شیزا شیزا بہت بہت شکریہ شیزا ان کی رہنمہ آپ نے میں وقت دیا مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت وہ جزائر کا معاملہ اب اور زیادہ گڑ بڑ ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو کہا جارت اجازت دیئے جی سندھ حکومت نے وہ انہوں نے ختمی واپس لے لیا ہے کیا بنے گا اس کا بریک کے بعد سامباق کے میئر شیخ انصر نے کہا جی مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے لہٰذا میں استیفہ دے رہا ہوں اور حکومت کے ساتھ کیونکہ کافی عرصے سے ایک چکلی چل رہی تھی وہ ہٹاتی تھی حکومت یہ دالت چلے جاتے تھے لیکن اب ایک نئی خبر سامنے آگئی ہے اسد خرل صاحب یہ تو پچاس عرب روپے کی مبینہ کرپشن کا معاملہ ہاں جی اب سن لیں کہ یہ شیخ انصر حباظ صاحب جب نیب نے چھاپا مارا جب نیب نے ان سے چیزیں پر سے چیزیں پکڑی اور مبینہ طور پر تقریباً پچاس عرب کی کرپشن کے معاملہ تھا یہ موٹی موٹی میں آپ کو چیزیں بتا رہتا ہوں ایک تو مبینہ کرپشن پر جو ہے تمام اس کا ریکارڈ جو ہے نیب نے قبضے میں لے لیا ہے اور ٹیکس جو جمع کرنے میں بعد انوان نہیں ہوتی تھی اس حوالے سے نیب چھاند بھی کر رہا ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کتنا ہوتا تھا اور پھر اس کے اندر خرد بھرد کتنی ہوتی اور اس حوالے سے شیخ انصر عزیز صاحب ان کو نیب طلب کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب نیب کو یہ جب شکایت مصول ہوئی کہ جناب یہ تو اربوں روپے کے گپلے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں مین ہیں کہ دو ہزار انیس میں مویشی منڈی جو ہے نلامی رکوائی انہوں نے اور اس سے تقریبا نو کرون روپے کا نقصان ہوا نلامی کیونکہ ہو جاتی تھے وہ تو پھر کونٹریکٹر نے پیسے لینے تھے انہوں نے چاہا کہ ہمارا جو عملہ ہے اس میں کون تھے افسران جو ایم سی آئی کے ہیں وہ ہے غلام حفیظ اور حاشم خان انہوں نے وہ ٹیکس ریکوری جو نہیں کی یعنی اور ٹیکس ریکارڈ کی فائلیں بھی گائب کر دی یعنی پیسے کولیکٹ تو کرتے رہے لیکن وہ میر کو اور اپنی جیبوں میں ڈالتے رہے اور خزانے میں نہیں ڈال لے اس لئے انہوں نے فائلیں گائب کر دی کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجی گی بانس لی اس کے بعد یہ ہے کہ موبائل کمپنیز نے میٹرو کارپریشن کی زمین پر نصب جو ٹاور کے حوالے سے ٹیکس ہے وہ ان سے تو لیے جاتے رہے لیکن میر اور ان کی فرانٹ مین اور جو باقی اہلکار ہے عملہ ان کی جیبوں میں جاتے رہے وہ خزانے میں نہیں کیے گئے اور غیر قرونی جو ٹاور ہے یہ نہیں ان کو جب بغیر پیسوں کے نصب کرنے کی اجازت دی گئی تو اپنی جیبے تو بھر لیں اس سے بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا پھر اس طرح مکتلے نلامیاں ہوئیں مکلے پھیکے ہوئے نلامیاں ہوئیں اس کے اندر انہوں نے بیڈنگ کی ڈیٹیں تبدیل کر دیں اپنی مرضی سے سارے کام کیے اور یہ جناب اب معاملہ یہ ہے کہ لوکل کمیشن میں بھی ان کے خلاف ایک پورا ریفرنس بنا لیکن اس میں وہ خموش رہا نیب کے پاس بھی متدر شکایت جب گئی تو ان کو پتا تھا کہ اب معاملہ جو ہے میرے خلاف آئے گا تو انہوں نے ایک وہ اسطیفے والا یہ ایک پریشر ٹیکٹس جو استعمال کیا کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسطیفہ دینے شاید ہماری جان چھوٹ جائے گی اب معاملہ یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے اور اس کے اندر آل ایڈین کے خلاف ریفرنس موجود ہیں نیب کے پاس بے شمار جو ہے ریکارڈ کبزے میں ہے اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور دوسری جانب اب جناب معاملہ ہے سندھ کا اب فاقی دارالکمر سے چلتے ہیں صبحی دارالکمر سندھ میں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے جناب اس کے اندر پھر دوبارہ سسٹم ایکٹیو ہو گئے انور مجید یونس کے دعائی غلام مصطفہ میمن اور ڈی سی محمد علی شاہ ڈی سی ایزٹ اور ساجناب اے ڈی سی ون ہے ارفان سلام میروانی اب معاملہ یہ ہے کہ جو محمد علی شاہ صاحب ہے کروڑوں نے اربوں روپے کی سرکاری زمین کی خرد برد میں ایک تو نیب کراچی کے اندر کئی کیسوں میں ملزم ہے اور پھر نیب راولپنڈی کے اندر جو کیس ہے بہت سارا اہم اس کے اندر وہ زمانت پر ہیں ان کو سپیشل یہاں پہ لائیا گیا یہ جو یونس کے دبائی سسٹم اور اے جی مجید نے اور خالد جوسپی نے یہ پلان بنایا پلان کیا ان کا اب ناظمین کو دکھاب رہتے ہیں ڈاکومنٹ کے ساتھ پلان جناب یہ ہے کہ یہ میرے پاس وہ پندرہ جنوری دودھار نو کو اگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کراچی نے ریونیو ان کا نام ہے جی سجاد اباسی اگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر جو ہے ریونیو کراچی پندرہ جنوری دودھار نو کو اس کے اندر انہوں نے بیس عرب روپے کا چھکا مارنے جا رہے ہیں بیس عرب کا اور بیس اکڑ زمین ہے سکیم تھرٹی تھری میں اور نا کلاس ہے سکٹی تھری اب جس کی فارم دو میں جالی انٹری نمبر ستائیس یہ سجادہ علیباسی ایڈیو ریونیو کراچی نے پکڑا اور ذابطہ کی کاروائی کرنے کے بعد اپنے جوڈیشل آڈر جو ہم دین پر دکھا رہے ہیں اس جالی جو لینڈ انٹری کو کینسل کر دیا تھا دوہزار نو میں آڈر کس کے ساتھ اب گیارہ سال بار جناب یہ سسٹم آیا خالر جوسپی نے یہ گیم بنائی محمد علی شاہ کو وہاں پر لے گئے جناب عرفان سلام ان کے ساتھ ایک ڈیل بنائی گیارہ سال بعد اس کی اپیل سیکٹری لینڈ جوٹلائزیشن اور سینئر میمبر جو ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے وہ سنی نہیں سکتے گیارہ سال بعد اور اگر سن بھی لیں تو یہ بلکل اب نیب کا پکا کیس ہے کہ جن لوگوں کے کیونکہ کیا میں بتا رہا ہوں کیونکہ اب تو بیس اکڑ زمین کی جالی انٹری نمبر ستائیس کی بنیادی جو انٹری کا وجود نہ ہے دوسرا جو رحمت علائی اور بغیرہ جو کیس ہے اس جال سازی کی زمین اس علاقہ میں نہ براستی تھی نہ علاٹ ہوئی اور نہ اس نے کسی وارث یا علاٹی سے کری دی بلکہ جال سازی سے متبادل کے طور پر غیر قرونی طور پر لی تھی یہ ایک ان لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا جو لوگ جینور مالک ہیں اور گیارہ سال بعد سسٹم بیس ارب کی دیارے لگانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کل سے ان لوگوں کو مسماریاں کی جائیں گی ان کو ایک گھر گرائے جائیں گے پلات ان کے قبضے کر لیا جائیں گے اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جسرہ پہلے ان کو بار بار لوٹا جاتا ہے کہ جناب آپ اتنے ارب روپیہ لائیں اور ورنہ آپ کے یہ جو آپ کے دنام ہے نہیں آپ زمین ٹھونٹے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 63 دے جو بنا رہے ہیں سونگل یہ ہے 18C اور 19C یہ 65 میں ہے یہ 63 میں ادھر کرتی ہے ان کے جو نمبر ہیں بقیدہ وہ بھی یہاں پہ existing کرتے ہیں جو سروے نمبر ہے کوئی چلام نہیں کوئی فیس نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سسٹم پھر ایکٹیو کراچی کے اندر ہو گیا ہے اور اربوں روپیہ کی دیاریگاں لگانے اور مجھے تو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے میرا خیال ہے یہ علم میں نہیں ہوگا کہ یہ محمد علی شاہ جیسے لوگ کراچی میں لوٹ مار اربوں روپیہ جن کے اوپر زمانت پر ہے اور نیب کے چیئرمین جسٹس جوید اقبال صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام وہ دیکھتے ہیں اور اس پر نوٹس بھی لیتے ہیں ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بھی ایسیو لاتے ہیں چیئرمین صاحب یہ چیٹنگ پبلی کا ایک اور بڑا کیس بنے جا رہا ہے کرنل جوید اختر صاحب کے لیے جو آئی اینڈ وی کے انٹلیجنس اینڈ ویجیلنس کے ہیں یہ نجف مرزا صاحب جو کراچی کے ڈی جی ہیں ان کے لیے اور چیف جسٹس پاکستان کے سامنے یہ کیس ہم رکھ رہے ہیں اب اس ہے واردات کا یہ پلیننگ بنا لی گئی ہے کرداروں کا آپ کو بتا لیا ایک کمنٹ یہ جو جزائر والا معاملہ ہے اب مشروط اجازت سندھ حکومت نے واپس لے لی ہے تو یہ پھر وہی معاملہ بلٹک گیا ہے شبلی فراد صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے سارے معاملے کو جزائر کو عباد کرنے کا اس کا بھی کچھ نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے معاملہ ہے جی خانچوں کا لوٹ مار کا وہاں پہ اسے اگر آپ دے دیں وفاق جو ہے وہ پیسے اس نے لگانے ہے یا انویسٹر آئے گے جو بھی ہے سندھ کو مسئلہ کیا ہے وہاں پہ سندھ بنانا چاہتا ہے کس نے روکا ہے آپ آفٹر ایٹی دیمینڈمنٹ آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے پاس اکتیار ہے تو آپ جزائر جو ہے ان کے اوپر آپ بنا دیں جس طرح کا گورنمنٹ کی سکیم ہے آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم آن کرتے ہیں اور ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تو باقی قومت خود ہی پیچھے آٹ جائے گی وہی آتھورٹی اس طرح کا آپ کام کر کے دکھائیں نہ کہ پوائنٹ سکورنگ ہے ٹانگیں کھائچنا اور صدر عرف علوی نے جس طرح کہا ہے ان کا بھی غالباً بیانہ ہے اس طرح کے جزائر ہمیشہ جو ہے وہ فیڈل کے پاس ہی ہوتے ہیں اور انتظام و انسلام بھی ان کے پاس ہوتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھرا کنڈی اور جو سائل سمندر اور سی ویو اب سی مکرم کا دیکھ رہے تھے وہ جو اپنی احلیہ کو لے گئے تو ان کا میں بڑا پچھتایا ہوں کہ جو گند آپ سمندر کے اندر وہ تو صاف کرنی رہے لوگوں کو آپ پانی دے نہیں سکتے ٹانکر مافیا کے ان کو حوالے کیا ہوا ہے نہ آپ سڑکیں دے سکتے ہیں نہ پل دے سکتے ہیں نہ آپ سید دے سکتے ہیں نہ ہیلت دے سکتے ہیں نہ ایڈوکیشن دے سکتے ہیں لوگوں کو اور اگر فاقیت کو کام کرنے چاہتی دونوں مل کر بیٹھیں اور اس کا جس طرح چلیں وہ کراچی پیکیج پہ بھی کچھ ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر بھی ہوا کاروائیں دو چار دن بیان آئے لڑائی تو ختم ہوئی تھی اس پر لڑائی تو ختم ہوئی تھی اور جس طرح سندھ حکومت کی کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دوں گا نہ کھیلوں گا تو یہ تو پھر عوام کراچی کے اللہ کے سارے ہی ہیں ان کے اوپوری سلسلہ چلنا ہے پروگرام دیکھنے کا بہت چکتی ہے دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ